فرنیچر کی بہت ساری چیزوں کے انگلیش میں نام تو ہم بہت خوبی جانتے ہیں اور یہاں تک کہ کچھ چیزوں کے نام تو ہم انگلیش میں ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے میز سے زیادہ ٹیبل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اسی طرح سے کرسی کی بجائے ہم چیئر ورڈ کہنا پسند کرتے ہیں دوستو فرنیچر میں کچھ ایسے بھی آئیٹمز ہوتے ہیں جن کے نام ہمیں بامشکل ہی پتا ہوتے ہیں ہم نے دیکھے تو ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان کے نام نہیں سیکھے ہوتے ہیں تو ہم اسے کچھ الگ طرح سے ہی بول رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اسے بول رہے ہوتے ہیں جو سٹیک میں بیٹ رکھا ہوتا ہے یعنی اوپر نیچے جو بیٹ لگے ہوتے ہیں یہ ہلنے والی کرسی یا ہم اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا جس پر ہم پیچھے ہٹ کر بیٹ جاتے ہیں ایسی کرسی تو اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ صرف جھولا نام آتا ہے تو کیا آپ کو ان ورڈز کی انگلیش سیکھنی ہے اگر ہاں تو چلیے ہمارے آج کے سبق میں ہم ان تمام اچھے اچھے فرنیچر وکیبلری ورڈز کو سیکھتے ہیں دوستو میں ہوں آسیم اور آپ مجھے سن رہے ہیں ایک یوں انگلیش لرننگ چینل پر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھر وقت ملتی رہیں اور آپ یوں ہی اچھے اچھے انگلیش سیکھتے رہیں اس سبق کے نوٹس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کامنٹس میں دیئے گئے لنک سے حاصل کیے جا سکتے ہیں دوستو عام طور پر یہ چیئر ہی کہلائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کرنی ہو شاپنگ تو سٹور پر جا کر آپ تھوڑا سا سپیسیفک ہو جائے یعنی اس کا نام تھوڑا زیادہ پریسائزلی زیادہ اچھے سے بولیے کیونکہ کرسی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے چیئر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر کچھ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے بھی کہ کیسی کیسی ٹائپس ہوتی ہیں چیئر کی اور ان کے نام کیا ہوتے ہیں تو ایسی چیئر کو جس کے بازو جس پر ہم بازو رکھ سکیں اس کو ہم بولتے ہیں آرم چیئر اکتھا بولیے گا ٹھیک ہے یہ الگ الگ نہیں لکھا جائے گا یہ بولا اکتھا جائے گا یعنی ایک ورڈ ہے یہ آرم چیئر آپ اس کو بولیں گے آرم چیئر اس کو ہم فوٹ ریسٹ بولتے ہیں فوٹ ریسٹ ایسی چیئر کو ہم بولتے ہیں لاؤنجر ایسی چیئر بیچ پر یا سویمنگ پول کے آس پاس رکھی جاتی ہیں پلنگ کو انگلیش میں کہتے ہیں بیڈ بیڈ کتابوں والی علماری کو ہم کہیں گے بک کیس بک کیس کتابوں کی شیلف کو ہم بک شیلف بولیں گے اب دوستو آپ دیکھئے کیا ہم خانہ بول رہے ہوتے ہیں بلکل نہیں ہم شیلف زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم بک شیلف بولیں گے بک شیلف جب بیڈ کے اوپر بیڈ لگا ہو تو اس کو ہم بانک بولتے ہیں بانک بانک بیڈ یا آپ اسے بانک بیڈ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیڈ کے اوپر جب بیڈ لگا ہو تو اسے بولیے بانک بیڈ درازوں والی میز کو ہم بولتے ہیں بیورو بیورو یعنی جس میں سب کے سب دراز لگے ہوں علماری کو ہم سیمپلی کیابنٹ بولیں گے کیابنٹ کیابنٹ کالین کو کارپٹ بولا جائے گا کارپٹ کارپٹ کرسی کو سیمپلی کوئی بھی کرسی ہے اس کو ہم چیئر بولیں گے چیئر درازدار صندوق کو ہم بولیں گے یعنی ایسا جو چھوٹا صندوق ہوتا ہے جس میں کچھ دراز لگے ہوتے ہیں ایک تو بڑی علماری ہے نا جس کو ہم نے بیورو بولا تو اس کو ہم چیسٹ بولیں گے جو سیمپلی تھوڑے سے دراز پر مشتمل ایک علماری ہوتی ہے آپ اس کو چیسٹ بولیں گے کپڑے رکھنے والی علماری کو چیسٹ آف ڈرارز بولا جائے گا چیسٹ آف ڈرارز کافی کی ٹیبل ایک الگ سے فرنیچر کا آئٹم ہے جو کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں سوفے کو ہم انگلیش میں کاؤچ بولیں گے کاؤچ لکھنے والی میز کو سیمپلی ہم ڈیسک بولیں گے اب دوستو دیکھئے ہم ڈیسک ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھنے والی میز تو نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلیش کے بہت سارے جو ورڈز ہیں وہ ہماری عام زبان میں عام بول چال میں یوز ہوتے ہیں آئینے والی میز اب اس کو عام طور پر یعنی ایک نام دیا ہوا ہے جو کہ ہے ڈریسر ڈریسر تو آپ اس کو آئینے والی میز بلکل بھی نہیں کہتے سو آپ نے چیزوں کے انگلیش نام سیکھنے ہیں اس کی ارتو کی طرف کم ہی جائیں ٹھیک ہے ڈریسر ڈریسر ایسی چیئر کو ہم ایزی چیئر بولتے ہیں یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں ٹھیک ہے یہ اکتھا ایک ورڈ نہیں ہے ایزی چیئر ایزی چیئر اچھا دوستو ایک ایسی ٹیبل ہوتی ہے جو کہ سوفے کے یا بیٹ کے سائیڈ پر رکھی جاتی ہے جیسے یہ ٹیبل رکھی گئی ہے تو ایسی ٹیبل کو ہم ان ٹیبل بولتے ہیں ان ٹیبل یعنی یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں ایک ہی ورڈ نہیں ہے ان ٹیبل دوستو ایسے سوفے کو ہم فیو ٹون بولیں گے فیو ٹون جالی دار جھولے کو یعنی جو جھولہ لٹکا ہوتا ہے عام طور پر درختوں پر یہ لٹکا ہوتا ہے تو اس کو ہم ہمک بولتے ہیں ہمک ہمک تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اکثر ڈراماز میں موویز میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہمیں اس چیز کا نام بلکل بھی نہیں پتا ہوتا تو ہم اسے سمپلی جھولہ بول رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کا ایک زیک نام جھولہ تو ہے ہی اردو میں لیکن انگلیش میں اس کا نام ہے ہمک ہمک ایسی جو بچے کے لیے چیر ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم ہائی چیر بولتے ہیں ہائی چیر اس کو ہم لیمپ بولیں گے لیمپ لیمپ اس طرح کی چیر جو کہ لاؤنج میں رکھی جاتی ہے کو ہم بولیں گے لاؤنج چیر لاؤنج چیر میرر میرر آئی ہیں کو انگلیش میں میرر بولا جائے گا ایسی جو کرسی ہوتی ہے جس پر ہم ٹیک لگا کر بڑی آسانی سے جیسے ہم سونے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں بڑا زبردست طرح سے ہم آرام کر سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ریکلائنر 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 ایسی چیر جس پر بیٹھ کر ہم آرام سے جھول بھی سکتے ہیں ایسی چیر کو ہم بولتے ہیں راکنگ چیر راکنگ چیر کالین کو ہم بولیں گے رگ رگ اور جائے نماز کو بولا جائے گا پریئر رگ پریئر رگ دوستو ایسے سوفے کو ہم سیٹی بولتے ہیں سیٹی اس کو ہم شیلف بولیں گے شیلف ایسی جو چیزیں عام طور پر ہم سوفے پر یا بیٹ پر رکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سوفٹ فرنیشنگز سوفٹ فرنیشنگز ایسی میز کو ہم سٹول بولتے ہیں سٹول سٹول تیبل تیبل کپڑواری علماری کو ہم بولیں گے وارڈراب وارڈراب دوستو ایسی علماری جس میں نیچے کچھ ڈرارز ہوتے ہیں اور اوپر بلکل خالی شیلفز ہوتی ہیں جہاں پر سجاوٹ کی کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں پھول اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان میں برطن بھی رکھے جا سکتے ہیں جو استعمال کے نہیں ہوتے جسٹ سجاوٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں تو ایسی علماری کو ویلش ڈریسر بولتے ہیں ویلش ڈریسر بیت بектی ہے بات ڈریسر کیای سپریو بات ڈریسر برای موضوع کیاو دوسری موسیقی